اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام کاشتکار بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم میرا نام محمد محسن اور بطور اس وقت میں جعفر کمپنی میں فگلڈ افیسر ہوں تو میں آپ کو ایک اہم خبر بتانے والا ہوں کہ ویریفیکیشن کروانے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ویریفیکیشن کروانی ہے کاشتکار بھائیوں ویریفیکیشن کروانے کا میں آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں کہ طریقہ کار کچھ اور طرح کا ہے بہت ہی کاشتکار ایسے ہیں جن کو کچھ معلومات بھی نہیں ہے کہ سبسیڈی کیسے حاصل کرنی ہے کیسے ملتی ہے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے یہ تمام تر تفصیلات جو ہیں اس ویڈیو میں ہیں سر ہوں تو میں آپ کو ایک اہم خبر بتانے والا ہوں سبسیڈی کے بارے میں کہ جن کاشتکار بھائیوں کا ڈیٹا شو نہیں ہوتا تو ان کے لئے خبر ہے دو طریقے ہیں ڈیٹا شو ہونے کے ایک طریقہ وہ ہے کہ جس کاشتکار بھائی کے ڈیٹا شو نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا تو اس کاشتکار بھائی کا ڈیٹا اس لئے شو نہیں ہوتا کیوں کہ اس نے نوے دن کے اندر اندر پہلے سبسیڈی جو ہے وہ حاصل کی ہوئی ہوتی ہے تو ایک بات تو یہ ہوگئی دوسری بات یہ ہے کہ جو کاشتکار بھائی ڈیٹا اس لیے شو نہیں ہوتا کہ جب آپ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آج میں نے ویریفیکشن کروائی ہے اور اپنے پیسے حاصل کر لیے ہیں تو آج کے بعد آج میں نے سبسیڈی اپنی حاصل کیا ہے اور آج ہی اپنے ٹوکن لگا لوں تو اس کی ٹوکن جو ہوں گے وہ دوبارہ کسی کسی خوش نصیب کے تو شو ہو جاتے ہیں کچھ کاشتکار ایسے ہیں جن کے ڈیٹا شو نہیں ہوتا وہ کیوں نہیں ہوتا کہ انہوں نے پہلے سبسیڈی جو ہے وہ حاصل کی ہوئی ہوتی ہے تو گورنمنٹ کے طرف سے جو آٹو سسٹم ہوتا ہے تو گورنمنٹ جس طرح میں آپ کو ایک بات بتا دوں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کے موبائل کا پاس کورڈ اگر ہم غالط تین دفعہ لگا دیں تو وہاں پہ ٹائم لکھی کر آجاتا ہے کہ پانچ منٹ کے بعد جو ہے وہ دوبارہ کورڈ آپ کا کھل جائے گا یا آپ کو دوبارہ کورڈ دینا پڑے گا تو اسی طرح جب ہم ٹوکن سینڈ کرتے ہیں تو ہمارے ٹوکن کارڈ پہ ٹائم جو ہے وہ آٹو لگا دیا جاتا ہے ایٹومیٹک کہ ایک ماہ کے لیے دو ماہ کے لیے بیس دن کے لیے دس دن کے لیے جتنے دن کا ان کا دل کرتا ہے وہ ایٹومیٹک سسٹم جو ہے وہ شو ہو جاتا ہے تو ہمارے کارڈ پہ بلا کر دیا جاتا ہے ایک دفعہ جن کا کارڈ جو ہے وہ ٹوکن سینڈ کرتے ہیں شو نہیں ہوتے یہ ان کے لیے میں بات بتا رہا ہوں کہ ان کے ٹوکن شو کیوں نہیں ہوتی تو ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے سب سیڈی ایک دفعہ پہلے حاصل کی ہوئی ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کا ایک دفعہ ایک ماہ دو ماہ یا تین ماہ تین ماہ تک ان کے کارڈ کی جو ٹوکن سینڈ کی ہوتے ہیں ان کا ڈیٹر جو ہوتا ہے وہ ایک دفعہ ٹائم لگا دیا جاتا ہے کہ تین ماہ کے بعد ان کا ڈیٹر جو ہے وہ دوبارہ شو ہونا چاہیے کاشت کر بھائیو جن کا ڈیٹر شو نہیں ہوتا ان کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ دن کے بعد یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ آج ہو جائیں یا کل ہو جائیں یا پرسوں یہ میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے معلومات نہیں ہے کہ کتنا ٹائم لگتا ہے لیکن یہ بات کنفرم ہے اگر آپ نے ٹوکن سینڈ کیے ہوتے ہیں آپ ٹوکن سینڈ کرتے ہیں تو آپ کا ڈیٹر جو ہے وہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور شو ہو جائے گا یہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جو ویریفیکیشن کرواتے ہیں ان کے لیے میں ایک خبر اور بھی بتانے والا ہوں کہ میں نے پہلے بھی ایک خبر جو آج لگائی ہے اس کے لیے اس میں نے بتایا ہے لیکن کچھ کار جو ہیں وہ پوری ویڈیو سنتے نہیں ہیں اور بعد میں مجھے میسج کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ بات کون سی ہے یہ بیت کیسے مسئلہ ہے یہ کیسے حل ہے تو کاشت کار بھائیو ویڈیو میری پوری دیکھا کرو کیونکہ میں مکمل تفصیلات جو ہوتی ہے وہ میں بتا دیتا ہوں اب جو میں دوبارہ سے بتانے والا ہوں کہ اگر آپ ڈی اے پی کی ٹوکن سینڈ کرتے ہیں تو آپ نے جس سے ویریفیکیشن کروانی ہے اس کو آپ نے کہنا ہے کہ میرے ڈی اے پی کی ٹوکن سینڈ کی ہوتی ہیں تو اس کی ویریفیکیشن کر کے دو اگر آپ نے این پی کی ٹوکن سینڈ کی تو این پی کا نام بتانا ہے وہاں جو ٹیب ہوتا ہے ان کے پاس موبائل ہوتا ہے تو اس پہ آپشن ضرور ہوتے ہیں ڈی اے پی کا آپشن اور ہوتا ہے ان پی کا آپشن اور ہوتا ہے سپریک ٹوکن کا آپشن اور ہوتا ہے اور اسی طرح پوٹاش وغیرہ کوئی بھی سبسیڈی ہے تمام سبسیڈی کے جو آپشن ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے علیدہ ہوتے ہیں آپ جو بھی ان کو کہیں گے آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں نے سپریک ٹوکن سینڈ کی ہیں اس پریک کی ٹوکن ہوتے سپریک کے آپشن پر جائے گا آپ کی سبسیڈی جو ہے وہ تب آپ کے سپریک ٹوکن جب سینڈ ہوں گے تو آپ کو ویرفکیشن کر کے دے گا اگر آپ کہیں گے کہ یار ہماری اس ٹوکن میں نے سینڈ کی ہے تو وہ تو ڈی اے پی کے چیک کرے گا ڈی اے پی کے آپ کو ہوں گے نہیں آپ کے تو سپریک ٹوکن ہوں گے لیکن بات یہ ہے جس چیز کے جس عدویات کے جس سپریک کے خاد کے جب آپ ٹوکن سینڈ کرتے ہیں تو وہ جس سے ویریفیکشن کرواتے ہیں اس کو نام بتانا ہوتا ہے کہ یار میں نے ٹوکن جو ہیں وہ سپریہ کے سینڈ کی ہیں یا این پی کے سینڈ کی ہیں جس چیز کے آپ ٹوکن سینڈ کرتے ہیں اس کا نام آپ کو بتانا لازمی ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ الحمدللہ آج نو بجے سے پہلے پہلے گورنمنٹ کے تمام فیلڈ افیسروں کے پاس جو فیلڈ اسسٹن ہوں گے ان کے پاس نو بجے سے پہلے پہلے ویریفیکشن کرنے کا کوڈ جو ہے وہ آ جائے گا یہ کنفرم بات ہے پکی بات ہے لیکن یہ بھی میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ امید تو بہت ہے کہ تمام کاشتکار بھائی جو ویریفیکشن کرویں گے ان کے پیسے جو ہیں وہ شو ہونا ضرور شروع ہو جائیں گے کیونکہ پچھلے ہفتے سے یہ مسئلہ ایشو آ رہا تھا جب ویریفیکشن کرتے تھے تو ان کے پیسے شو نہیں ہوتے تھے ویریفیکشن پچھلے ہفتے سے چل رہی ہے لیکن وہ بنوں نے باندھ نہیں کی لیکن ویریفیکشن کر کے نہیں دیتے تھے کیونکہ سیاہ مسئلہ تھا کچھ کاشتکار بھائی ایسے تھے جن کا ڈیٹا جو ہے وہ شو نہیں ہوتا تھا اس لیے گورنمنٹ نے جو تصحیل کے فیلڈ افیسر تھے تو انہوں نے روکا ہوا تھا کہ اب ابھی تک ویریفیکشن نہیں کرنی کیونکہ ڈیٹا جو ہوتا نہیں ہے تو ان کے پیسے جو ہیں وہ کاشتکار بھائیوں کے ضائع نہ ہوں تو اب بات یہ ہے کہ کاشتکار بھائیو انشاءاللہ آج ویریفیکشن جو ہے آپ کروا سکیں گے کسی بھی فیلڈ افیسر سے لیکن ٹائم جو ہے نو بجے سے لے کر دوپیر دو بجے تک جے ٹائم ہوگا آپ اس ٹائم کے اندر اندر ویریفیکشن کروا سکیں گے اس کے بعد جو ہے وہ ویریفیکشن آپ کو کوئی نہیں کر کے دے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو میں تیسری دفعہ مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مکمل ویڈیو دیکھا کرو اور اس کے بعد جو ہے آپ کی جو ویریفیکشن کروانی ہوتی ہے اگر آپ کے ڈی اے پی کے ٹوکن ہیں تو آپ نے کہنا سر ہمیں میں نے ڈی اے پی کے دس ٹوکن سینڈ کی ہیں یا بیس کی ہیں تو وہ آپ کے سے چیک کرے گا آپ کے نظر آ جائیں گے جتنے آپ نے سینڈ کی ہوتے ہیں اور جن کاشٹ کاربائیوں کا ڈیٹا شو نہیں ہو رہا ٹوکن سینڈ کرتے ہیں ان کے ٹوکن سینڈ نظر نہیں آ رہے تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے سب سیڈی جو ہے وہ پہلے حاصل کی ہوئی ہوتی ہے ایک مرتبہ دوبارہ جو ٹوکن سینڈ کرتے ہیں یہ تمام کا نہیں پرابلہ ماتا کچھ کچھ کاشٹ کاربائی کچھ آئیڈی کار جو ہوتے ہیں ان پر گورنمنٹ کی طرف سے آٹو سسٹم لگا دی جاتا ہے کہ ان کے مطلب میں آپ کو مثال لیتا ہوں کہ جس طرح پہلے بھی کہا ہے کہ موبیل کو ہم غالط پاسورٹ دیتے ہیں تو ہمارا ٹائم جو ہے وہ لکھی کر آ جاتا ہے کہ پانچ منٹ کے بعد ہمارا کورڈ کھلے گا تو اسی طرح آپ کے شناختی کاربائی پر ٹائم لگا دی جاتا ہے کہ تیس دن یا پچاس دن یا بیس دن کے بعد آپ کے ٹوکن جو ہیں وہ دوبارہ شو ہوں گے تو اسی طرح ہاں اس پہ آپ کے آئی ڈی کارڈ پر لگا جاتا ہے لیکن یہ کنفرم بات ہے اگر آپ ٹوکن سینڈ کرتے ہیں تو ایک نہ ایک دن آپ کا ڈیٹا شو ضرور ہو گا یہ میں آپ کو پک کی بات بتاتا ہوں میرے با میرے ساتھ بھی ایسا ہی مسئلہ تھا کہ میں نے دو ٹوک آئی ڈی کارڈ پسینڈ کیے تھے میں نے پہلے سبسیڈی حاصل کی تو اس کے بعد جو ہے میں نے سبسیڈی حاصل کی تو ایک دن میں میں نے آج سبسیڈی حاصل کی دوسرے دن اسی آئی ڈی کارڈ میں نے ٹوکن سینڈ کیے تو مجھے سبسیڈی نہیں ملی جب میں ویریفیکشن کروانے کے لیے گیا تو میرے ٹوکن غیب تھے وہ میں نے کہا یار میں نے تو کل بیس ٹوکن سینڈ کیا ہے تو اس نے کہا بھائی ابھی تک تو آپ کا ایک ٹوکن بھی نہیں ہے تو کچھ دن کے بعد بیس سے پچی دن کے بعد جب میں نے دوبارہ چیک کروایا کارڈ تو میرے ٹوکن جو ہیں وہاں پہ شو ہو رہے تھے تو میں نے ویریفیکشن کروائی اور میں نے اپنی سبسیڈی جو ہے وہ حاصل کی اور آپ کو گھبرانے کی ضرورت کوئی بھی نہیں ہے اور ایک اہم بات یہ ہے کہ کچھ کاشت کار بھائیوں کے پیسے جو ہوتے ہیں وہ جن کا ایچ بیل اکاؤنٹ بنا ہوتا ہے اس اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں پھر آپ جب چیک کریں گے تو آپ پرسنی لینے کے جائیں گے تو آپ کے پیسے شو نہیں ہوں گے ان کے پاس ایچ بیل اکاؤنٹ کے پاس تو آپ نے کہنا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں چیک کرو پیسے ایچ بیل اکاؤنٹ میں آئے ہیں تو جب آپ کے اکاؤنٹ میں چیک کرے گا تو آپ کو پیسے مل جائیں گے اور کاشت کار بھائیوں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور گزارش کرتا ہوں اگر آپ نے میرا یوٹیوب کے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ کوئی بھی نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے کاشت کار بھائیوں آج الحمدللہ صبح نو بجے سے دو بجے تک ویریفیکیشن جو ہے پورے پنجاب میں سٹارٹ ہو جائے گی اور کچھ کاشت فیلڈ افیسروں کے پاس کوئی مسئلہ بان جائے موبائل میں تو وہ تو ایک علاقہ بات ہے لیکن ویریفیکیشن کا سسٹم جو ہے آج سوار والے دن انشاءاللہ پورے پنجاب میں سبسکرائب جو ہے وہ ایک دفعہ ملنا سٹارٹ ہو جائے گی سپرائب کی سبسکرائب جو ہے وہ کچھ دن کے لیے بند کر دی گئی ہے جن کا استکار بھائیوں نے دس دن پہلے سپرائب کے ٹوکن سینڈ کیے تھے ان کو آٹو پیسے مل جائیں گے اور جو آج اور کل کریں گے ان کو سبسکرائب کے جو سپرائب کی پیمٹ ہے وہ ابھی تک نہیں ملے گی ان کے ٹوکن سینڈ ہو جائیں گے لیکن دس سے بیس دن کے بعد ان کو پیسے مل جائیں گے یہ کنفورم بات ہے اگر آپ کے پاس سپرائب کی ٹوکن ہے تو وہ لگا لیں کیونکہ سپرائب کی ڈیٹری ہے وہ ختم ہونے والی ہے پھر بعد میں آپ کے ٹوکن یہ ہے وہ آپ کے پاس ہی پڑے رہیں گے یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ کا استکار بھائیوں میں امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو کمنٹ بتائیں اگر اچھی نہیں لگی تو کمنٹ میں بتا دیں کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں آپ کو جو بھی بات بتاؤں وہ سچ میں ہو ٹھیک ہے کاش کر بھائیوں اللہ حافظ اوکے بھائی